پاک فوج نے آئیس آئی کے سابق سربرا لیفرینڈ جنرل لٹائیٹ فیض حمید صاحب کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور ان پر یہ الزام لگا ہے کہ آرمی ایکٹ کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے سپریم کورٹ کے عقامات کی تعمیل کرتے ہوئے تفسیری کوٹ آف انکوائری کی گئی ہے جس کے بعد یہ سٹیپ اٹھایا گیا ہے اور یہ انکوائریہ پاک فوج نے فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایت کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے انیشئیٹ کی ہے اب آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کس طرح سے ہوئی ہے یہ آرمی ایکٹ ہوتا کیا ہے اور اب یہ آگے مزید کہاں یہ معاملہ جا سکتا ہے اس پر ہم گفتو کریں گے برگیڈر ایٹرائیٹ مسعود خانسہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ مسعود خانسہ پرگرام کے لیے پرگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اب یہ جو کاروائی کی ایک انیشئیٹ ہوئی ہے یہ بتائیے گئے آگے اس کا فالو اپ کیسے ہوگا اور یہ آرمی ایکٹ کی کونسی کلوس کی اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے اس کا بریچ ہوا ہے دیکھیں کہ اول تو یہ ہے کہ ایک واضح میسیج ہے کہ پاکستان آرمی میں جو سلف اکونٹیبلٹی ہے ایک کڑا اعتصاب کے ایک عمل جاری ہے اور ایک فوج ایک مرزم ادارہ ہے اور اس میں رینک ارسپیکٹیو آپ کا رینک کیا ہے سٹیٹس کیا ہے چاہے آپ حاضر سرویس ہیں ریٹائیٹ ہیں لیکن آپ انیوالو ہیں ایسی ایکٹیوٹی میں جو پاکستان آرمی ایکٹ کی وائلیشن ہے یا پاکستان آرمی کا ملٹی جو گوڈ آرڈر اور ملٹی ڈسٹیپلن ہے اس کی وائلیشن ہے تو اس پہ یقیناً وہ ارسپیکٹیو سے میں نے کہا آپ کا ٹرائل ہوتی ہے اور ہمارے پاس واضحی مثال نو مہی کی ہے لاسٹ ہی ہے جب ایک لیٹرین جنرل تین میجر جنرل سیون بیگیٹرز تقریب پندر کے قریب آسٹرز تھے دیوار سینٹ ہوم اس وجہ سے بیجا گیا تھا کہ دی فیلٹو پریونٹ جو رائٹرز جو کمپونٹس میں داخل ہو گئے سے تو اب سسٹم جو ہے کہ دیکھیں کہ اس میں جو فالو کیا جائے گا اس میں چارجز جو فریم کی جاتی ہیں کہ کس کس چارج پہ کسی انڈیویجل کو آپ ٹرائی کرتے ہیں تو وہ ابھی جب یہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں گی تو اس میں چیزیں واضح ہو جائیں گے کس طرح کیا ہے تو اس میں ایک چارج بھی ہو سکتا اس میں دس چارجز بھی لگ سکتے ہیں اور ایکارڈنگلی پھر جب اس کی کنکولوجن ہوتی ہے تو بیسنگ آن دوس چار شیٹ جب وہ پروف کر ہو جاتی ہیں تو اس میں پنشمنٹ ہو جاتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ سسٹم اس ویڈی ٹرانسپیرنٹ ہے اور اس میں ایکیوز جو بھی ہوتا ہے چاہے آرمی کہہ سیویلین ہے اس کو پوری پورا حق دیا جاتا ہے کہ اپنا ڈیفنس کاؤنسل تیار کرے اپنا وکیل وہ کر سکتا ہے اور اس کے بعد اگر گلٹی ہوتا ہے پنشمنٹ ہوتی ہے اپیل ٹو دی چیپ آف آرمی سٹاف اور ہائر ہائی کورٹس میں جا سکتا ہے اپنی پنشمنٹ کو چیلنج کر سکتا ہے اور محسوس صاحب یہ جو تحویل میں اس وقت لیا ہے اس کو کہ ایک پروپر گرفتاری یا آریسٹ سمجھا جائے اور یہ کس بنیاد پر ہوتی ہے جب کچھ چارجز کیا پروف ہو چکے ہوں یا پروف ہونے کے قریب ہوں چونکہ یہ تو ایک نارمل سے تھوڑا ہٹ کر ایک پروسس ہے کہ آپ نے تحویل میں لے لیا ہے یہ ابھی کسٹیڈی میں لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ انکواری ہوئی تو انکواری میں چیزیں ایسٹیبلش ہوئی ہیں اب یہ پروسیڈنگز ہوں گی جنرل کورٹ مارشل کے تو اس میں چیزیں یہ ثابت کرنی ہوں گی جو پراسکیشن ہوگی اور ڈیفنس والے بیٹھے ہوں گے تو اس میں ہوں گے تو اس کے بعد جو سزا ہوگی ایک ایک آرمی آفیسر کے خلاف کی جاتی ہے اور یہ ایک پرائیویٹ سوسائٹی ہے جس کے مالک کی کمپلین پر یہ ہوا ہے تو یہ ایک عام جو آرمی کا اپنا ایک ایک ایکٹ ہے دی جاتی ہے جی آپ بالکل ایسا ہے دیکھیں کہ جب آپ وائلیشن دیکھیں آپ نے یونی فارم پہنی ہوئی ہے اور اس کے بعد اگر آپ کسی چیز ماب انوالڈ ہیں تو فوج میں میں نے کہا کہ اس میں تو مافی کوئی نہیں ہے چاہے وہ آپ حاضر سرویس ہو کے کر رہے ہیں یا ریٹائر ہو کے کر رہے ہیں جو ملک کے سالمیت کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے اور جب جو نیشنل سیکیورٹی ہے یا پاکستان آرمی کے ریپیوٹ پر ایک ڈبل لگ سکتا ہے تو ان چیزوں میں یہ چیزیں پاکستان آرمی ایک میں میں نے والا پاکستان ملٹری لا میں یہ چیزیں واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں تو اس میں سب کو پتا ہے ایک سیکنڈ لیٹنٹ آتا ہے تو اس کو بھی پتا ہے کہ اس سسٹم میں اس کو پڑھایا جاتا ہے اس نے پڑھنا ہوتا ہے کہ ملٹری لا کیا ہے اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں اور مزوز صاحب یہ کتنا ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوگا یہ کب تک کاروائی کمپلیٹ ہو جائے گی لیکن یہ مہینوں میں ہوگا اس میں کوئی انلائک سیویل کوٹس کوئی نہیں ہوگا جس میں سالوں لگتے ہیں انفارچنیلی جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ خبر پفتنخواہ ہے بلوشستان ہے وہاں بہت سارے پینڈنگ ٹیوریزم کے کیسے سے ہیں ٹائل کوٹس وہاں پہ کمی ہیں تو وہ مسائل یہاں پہ نہیں ہیں یہاں تو ڈیلی بیسس پہ ہیرنگ ہوگی کیونکہ یہاں پہ امپیکٹو جو ہوتا ہے کہ آپ سپیٹی ٹرائل کریں گے اور جسٹس سب ڈیلیور ہوتا ہے تو میرے خواہل میں مہینوں کے اندر ہوگا اور یہ بہت جلب ہوگا آپ دیکھیں گے جس طرح نو مائے کے واقعات تو ایک مہینے کے اندر اندر ہوئے تھے تو فوج میں دیکھیں اگر ڈیلی ہوگا تو پھر جسٹس دنائیٹ والی بات صحیح چلیں بہت بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے